کیوں نکالا منصب سے نواز حریف کو کیوں نکالا گیا کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا اور مجھے نکالا آپ جانتے ہیں چند ججو نے مجھے اس لیے نکالا کہ میں نے اپنے بیٹے حسن نواز سے دس ہزار درم تنخواہ نہیں لی اس لیے مجھے نکال دیا اب مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ وجہ سمجھ آتی ہے کہ اس پہ ایک وزیراعظم کو نکالا جا سکتا ہے اس لیے میں نے کہا تھا مجھے نکالا کیوں اور میں آج بھی کہتا ہوں مجھے کیوں نکالا اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جنہوں نے آج ملک کو اس حالت پر پہنچایا ہے جنہوں نے غریبوں کا جینا مشکل کر دیا ہے مجھے ان سب چیزوں کو دیکھ کر دکھ ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا جرم کیا ہے انہوں نے ملک کے ساتھ زیادتی کی ہے اور وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو یہاں تک پہنچایا ہے ناقابل معافی ہیں وہ لوگ جو آج سولہ سو کے بل کو اٹھارہ زار کر کے چلے گئے ہیں مسلم لکھ نون کے صدر میاں نواز شریف کی مجھے کیوں کی گردان جاری ہے انہوں نے وزیرالہ پنجاب بریب نواز کی امرہ ریس فانس کی اور کہا کہ چند ججوں نے بیٹے سے دس ہزار دھرم تنگا نہ لینے پر مجھے نکال دیا انہوں نے کہا کہ ہم نے ڈالر کو چار سال تک ایک سو چار روپے کی سطح پر پرقرار رکھا میں آج بھی یہی پوچھتا ہوں کہ مجھے کیوں نکالا مجھے نکالنے والوں نے بل کے ساتھ ذلپ اور ایک جرم کیا تھا چند ججوں نے مجھے اس لیے نکالا کہ میں نے اپنے بیٹے حسن نواز سے دس ہزار دھرم تنخواہ نہیں لی اس لیے مجھے نکال دیا اب مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ وجہ سمجھ آتی ہے کہ اس پہ ایک وزیراعظم کو نکالا جا سکتا ہے اس لیے میں نے کہا تھا مجھے نکالا کیوں اور آج میں آج بھی کہتا ہوں مجھے کیوں نکالا نواز شریف نے بانی بیٹی آئی کو مہنگائی کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے کہا کہ مہنگائی کی ذمہ دار ہم نہیں ہیں بانی بیٹی آئی ہیں ان کے دور سے یہ کام شروع ہوا ہم نے تو آئی ایم ایف کو خدافز کے دیا تھا دوبارہ لانے والے کون ہیں ذمہ دار وہ ہی ہیں جو آج جیل سے بیٹھ کر بڑھ چڑھ کر پاتے کر رہے ہیں اور دنیا کہہ رہی تھی کہ پاکستان بھی آئی ایم ایف سے آزاد ہو گیا ہے ان کی غلامی سے آزاد ہو گیا ہے لیکن پھر آئی ایم ایف کو دوبارہ لانے والے کون ہیں وہ چہرے پچانے میں نہیں ہوں یہ نہیں ہیں شباز شریف نہیں ہیں وہ ہی ہیں جو آج بڑھ چڑھ کے جیل سے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں وہ ہیں جو دوبارہ آئی ایم ایف کو لے کے آئے ہیں انہوں نے کہا کہ عوام مہنگائی اور بجلی کی بلوگ کی وجہ سے ایک قرد سے گزر رہے ہیں نواز شریف نے اعلان کیا کہ پنجاب حکومت نے ایک سے پانچ سو یونٹ تر بجلی استعمال کرنے والوں کے لیے فی یونٹ چودہ روپے کمی کر دی اور یہ ریلیت صوبے کے عوام کو دیا جائے